بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے ڈریکٹری ایڈ جنرل ایمیگریشن پاسپورٹ کے جانب سے پریس ریلیس جاری کر دی گئی ہے فائنلی دوبارہ سے پاسپورٹ کی پرنٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے جن دوستو کے پاسپورٹ پچھلے ایک ماہ سے یا دو ماہ سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے ابھی تک بن کے نہیں آئے تھے ان کے لئے خوشخبری ہے کہ آپ کے پاسپورٹ اگلے دو سے تین ہفتے کے اندر اندر بن کے آ جائیں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں اس پریس ریلیس کے اندر کیا بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو پاسپورٹ کی پرنٹنگ روک دی گئی تھی پچھلے کچھ دنوں سے یہ کیوں روکی گئی تھی پاسپورٹ کیوں ڈیلے ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو یہ پریس ریلیز جو ڈریکٹریڈ جنرل امیگریشن پاسپورٹ کی جانب سے دی گئی ہے اس کو آپ اپنے سکرین کو اپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپر آپ کو بتایا گیا ہے پاسپورٹ کی پرنٹنگ سے متعلق اہم اعلان عوام الناس کو متعلق کیا جاتا ہے کہ وزیر داخلہ سرفراز آمند بکٹی کی ہدایت کی روشنی میں ڈریکٹریڈ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے چند تقنیقی رکاوٹوں کو دور کر کے پاسپورٹ کی پرنٹنگ کے عمل کو مکمل آپریشنل صلاحیت پر شروع کر دیا ہے ڈی جی پاسپورٹ مسٹر مصطفیٰ جمال قاضی کی مستعید کوشن کے باعث پاسپورٹ پرنٹنگ کے عمل میں ہائر رکاوٹوں کو دور کیا جا سکا اس عمل کے لیے ڈی جی پاسپورٹ نے محکمہ جاتی و سیل کو محصر طریقے سے مختص کیا خاص طور پر لیمینیشن پیپر کی کمی پر کابو پانے کے لیے ہنگامی طور پر انتظامات کیے گئے ہیں وزیر داخلہ کے حکامات کے تناظر میں پاسپورٹ کی پرنٹنگ کے عمل کو تیز بنانے کے لیے ڈی جی پاسپورٹ نے اضافی مشنری مختص کی ہے اس کے علاوہ پاسپورٹ کی بروقت ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے اضافی احلقار تیونات کیے گئے ہیں موجودہ حالات میں پاسپورٹ کی پرنٹنگ کے عمل کو بہتر بنا دیا گیا ہے اور اس تناظر میں عوام کی تمام طرح شکایات کا اضالہ کیا جا رہا ہے محکمہ امیگریشن اور پاسپورٹ ان غیر متوقع حالات کی وجہ سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات کے لیے معذرت ہوا ہے یہاں پہ دوستو آپ نے پریس ریلیز سننی ہے اس کے اندر دو چیزیں کلیر کر دی گئی ہیں نمبر ون پہ تو پاسپورٹ کی پرنٹنگ جو رکی ہوئی تھی پچھلے ایک ہفتے سے دوبارہ سے پاسپورٹ کی پرنٹنگ کا آغاز کر دیا گیا دوسرے نمبر کے اوپر جو چیز یہاں پہ انہوں نے واضح کر دی ہے کہ جو لوگ بار بار شکایات جمع کروا رہے تھے کہ ہمارا پاسپورٹ کیوں نہیں بن رہا کچھ کہہ رہے تھے ہمیں ایک ماہ ہو چکا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں دو ماہ ہو چکے ہیں پاسپورٹ اپلائی کی ہوئے تو لوگوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ ڈلے ہو رہے تھے پرنٹ اوکن نہیں آ رہے تھے ٹھیکے تو جو لوگ اپنی شکایات جمع کروا رہی ہیں ان کی شکایتوں کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے ٹھیکے تو یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں آپ کو پتہ ہوگا پاکستان کی حالات پچھلے ایک سال سے بہت زیادہ خراب ہیں انمپولائیمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بزنس کمیونٹی بہت زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے لوگ دڑا دڑ باہر جا رہے ہیں ٹھیکے تو تقریباً سات لاکھ لوگوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ ڈلے ہو چکے تھے سات لاکھ لوگوں نے اپلائی کی ہوا تھا پاسپورٹ بنوانے کے لیے تو ان کے پاسپورٹ جو ہے ٹائم پہ نہیں بن کے آ رہے تھے ٹھیکے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ڈیلی بسنس کے اوپر جو پاسپورٹ بنوانے کی درخواستیں آ رہی ہیں امیگریشن پاسپورٹ والوں کے پاس وہ بہت زیادہ ہیں ٹھیکے جو کپیسٹی ہے پاسپورٹ بنانے کی اس سے زیادہ درخواستیں جو ہے پاکستانی جمع کروا رہی ہیں ٹھیکے تو ان کا جو سسٹم ہے کہلنے کہ وہ کلیپس کر گیا تھا اس وجہ سے پچھلے ایک ہفتے سے انہوں نے پاسپورٹ کی پرنٹنگ روک دی تھی بہت زیادہ لوگ پریشان بھی ہوئے تھے کچھ لوگ نے شکایات بھی کی انہیں کی شکایات سنی نہیں گئی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی درخواستیں پرنڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں ٹھیکے تو اب بھی آپ کو پریشان ان کی ضرورت نہیں ہے اگر تو یہ پریس ریلیز کے مطابق انہوں نے پاسپورٹ کی پرنٹنگ آغاز کر دی ہے تو اگلے دو سے تین ہفتے کے اندر اندر آپ کا پاسپورٹ بن کے آ جائے گا ٹھیکے یہ جو لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں ان کے سر یہ بتائیں کہ پاسپورٹ کی پرنٹنگ کیوں رکی گئی تھی تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو کپیسٹی ہے ان کے پاسپورٹ بنانے کی اس سے زیادہ درخواستیں ان کو مصول ہونا شروع ہو چکی تھی ٹھیکے اس وجہ سے پھر بہت زیادہ درخواستوں کے انہوں نے پینڈنگ میں رکھا ہوا تھا جن کے اوپر انہوں نے ابھی کام شروع کر دیا ہے اگلے انشاءاللہ دو سے تین ہفتے کے اندر اندر آپ کا پاسپورٹ بن کے آ جائے گا امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھ اچھی معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے